السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب لوگ آج آپ بنا رہے ہیں ایپل کیک رول بہت ہی زبردست میرے ساتھ رہے کیسا زبردست بنایا دیکھیں روک میں بھی اور سلائسز کتنے زبردست کٹ رہے ہیں بہت ہی ایزی یہ بنانا کوئی مشکل نہیں اس کے لئے ہمیں لینے ہیں تین سے چار عدد ایپل کرش کیے ہوئے آپ کا دکش کر لیں اس کو اور دو ٹیبل سپون اس میں چینی ڈالیں اور دارچینی کا پوڈر ہاف ٹیسپون ڈالیں یہ ہمارا فرسٹ ٹیپ ہے اور اس میں ڈالیں ایپل جیم یہ وہی ایپل جیم ہے جو میں نے خود بنائی ہے آپ ڈسکریپشن میں دیکھ سکتے ہیں دو چمچ ایپل جیم کے اور تین سے چار عدد سیپ کش کیے ہوئے مکس کر کے فرسٹ لیئر یہ ہم بنائیں گے ٹری میں آپ پیپر بچھا دیں اس کے اوپر یہ لیئر لگا دیں پھیلا دیں اس کو بہت موٹی نہیں رکھنی جتنا بھی مٹیریل اس کو پھیلا دیں آپ سارے ہرا پیپر کور کر دیں بہت ہی اچھے بنیں گے یہ ٹری ٹائپ میں گیسٹ کے لیے جیسے بھی آپ سرب کرے سے کھان میں بہت ہی مزیدار ہوں گے تو یہ ہے ہمارا فرسٹ ٹیپ ہم نے پیپر کے اوپر اس کو پھیلا دیا سیکنڈ سٹیپ جو ہمارا ہے اس کے لیے ہم نے لیا ہے جو ہم کیک کی لیئر لگائیں گے تین عدد میں نے اس میں انڈے ڈال لیا ہے اس کو اچھے سے بیٹ کر لیا اگر آپ کے پاس بیٹن نہیں ہے تو یہ سارا مکسچر ہم جگ میں بھی کر سکتے ہیں ایٹی گرام اس میں میں نے ملک ڈالا ہے ایٹی گرام سے مراد ہے چار چمچ اور اتنی ہی میں نے شگر ڈال لیا ہے یہ آئسنگ شگر پی سی ہوئی چین نہیں ہے میرے پاس تو اسے اچھے سے بیٹ کریں یہ میں نے آئل لیڈ کے اس میں دو ٹیبل سپون اس میں ڈالیں آپ یہ سب کچھ بلینڈر میں بھی ہو سکتا ہے جس میں ہم جگ میں شیک بناتے ہیں اگر بیٹا رہے تو بہت اچھا ہے اچھے سے سے بیٹ کریں گے ہم اب ہم اس میں ایٹ کر رہے ہیں ون سکسٹی گرام میدہ پونا کپ سادھا الفاظ بھی اور دو ٹیسپون ہم نے اس میں ڈالا ہے بیکنگ پاؤنڈر اس کے ساتھ مکس کریں گے باقی یہ جو دودھ والا ہے حساب جتنا ہم نے کہا ہے وہ تو ٹھیک ہے لیکن یہ میدے پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے اگر آپ کا زیادہ ٹھیک ہے تو آپ اس کو تین کر سکتے ہیں دودھ کی مدد سے اگر نہیں ضرورت تو ٹھیک ہے جیسے کہ یہ دیکھیں میدہ ڈالنے سے میرا جو ہے نا اس کا بیٹر بہترین تیار ہو رہا ہے یہ کیک کا اوپر جو مٹیریل ہے یہ وہ تیار ہو رہا ہے اور یہ آپ سارا کچھ ڈال کے جگ میں بھی بلنڈ کر سکتے ہیں بعد میں اس میں میدہ مکس کر دیں یہ دیکھیں جیسے اس طرح کا ہمیں ہونا چاہیے نہ بہت پتلا اور نہ بہت گاڑا یہ دیکھیں اس کی ٹھیکنے سے اتنی ہونی چاہیے اس سے زیادہ پتلی نہیں ہونی چاہیے نمک میں نے ایک پینچ اس میں ایڈ کیا ہے مرضی ہے آپ کی مکس کر لیں اس کو زبردست ہے یہ ہمارا مکسچر تیار ہے فرسٹ لیئر ہم نے ایپل کی کش کی ہوئے کی لگائی ہے ٹرے میں پیپر رکھے اور سیکنڈ لیئر ہماری یہ ہوگی اس کو پھیلا دیں سائٹس پہ لے جائیں اچھی طرح سے سارا ایپل کور کر دیں اس سے بہترین بنے گا ہمارا لنچ میں آپ دیں بچوں کو ٹی ٹائم میں استعمال کریں جیسے بھی یہ دیکھیں جی بہترین کور ہو رہا ہے ہمارا یہ ہمارا کیک والا مٹیریل اس کے اوپر ڈل رہا ہے اچھی طرح سے پھیلا دیں لیول سیٹ ہو گیا ہے ہمارا بہترین ہے اب یہ جائے گا بیک ہونے کے لئے 180 ڈگری پہ ہم اسے رکھیں گے اون کو پہلے سے پری ہیٹ کر لیں آپ 10 مینٹ پھر اس میں اس کو رکھ دیں اگر آپ کے پاس اون نہیں ہے تو اس کے بغیر بھی یہ بن سکتا ہے بڑے پتیلے میں جس طرح سے ہم پہلے بھی بناتے رہے ہیں جب دیکھیں کلر اس کا گولڈن آ گیا ہے تو اس کو نکال لیں اس وقت میں نے اس کی سائٹ پلٹ دی ہے اور اوپر سے میں اس کے اوپر ڈا رہی ہوں ڈرائی فروٹ بادام پستا جو بھی آپ کے پاس گھر میں اویلیبل ہے اس کو رول کریں اور اس کو تھوڑی دیر کے لئے سیٹ ہونے کے لئے رکھ دیں ابھی میں آپ کو کٹنگ کر کے دکھا رہی ہوں آپ اس سے زیادہ دیر بھی اس کو رکھ سکتے ہیں جتنا یہ تھنڈا ہوگا پھر کٹنگ اتنی ہی اچھی سکی ہو جائے گی یہ دیکھیں کتنے زبردست اس کے سلائسز کٹ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا زبردست بنا ہے اور کھانے میں بھی اس کا ٹیسپ بہت ہی مزیدار ہے تو آپ میری اس طریقے سے ضرور بنائیں ایپل کا سیزن ہے اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں اس سے پہلے میں نے ایپل جیم بنائی ہے اور وہ میں نے اس میں لگائی بھی ہے آپ بالکل اس میں لگا سکتے ہیں زبردست بنے گا میری اس ویڈیو کو لائک کریں میری چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن اون کریں تاکہ میری ہر آنے والی ریسپی آپ کے پاس ایزیلی آ جائیں کتا خوبصورت کلر لگ رہا ہے اوپر سے میں نے آئسنگ شگر اس کے اوپر چھڑک دی ہے اس سے اس کی اور خوبصورتی میں اضافہ ہو گیا ہے دیکھیں جی زبردست ضرور بنائیں مجھے اچھا سا فیڈبیک دیں مزی مزی کی چیزیں بنائیں یہ ہمارا جی ایپل کیک رول تیار ہے اپنا بہت سا خیال رکھیں لافظ